سلمان نظامی میرا بڑا پوائنٹڈ سوال آپ سے سلمان نظامی میرا آپ سے بڑا پوائنٹڈ سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی کے کلاف کینیڈیٹ بھی دے رہے ہیں ویویک شرواز تب اور کہہ رہے ہیں کہ الگ سے لڑ لو چنا ہو سکتا ہے وہاں سے لڑے نہ لڑے اور ابھی آپ کہہ رہتے ہیں لیفٹ نے برباد کر دیا دیکھئے راہل گاندھی میں دعوے سے کہتا ہوں راہل گاندھی یوپی میں چناؤں نہیں لڑیں گے ان کی حمد نہیں ہے وائنٹڈ سے وہ پہلے اس لیے جیتے کیونکہ وہ مسلم سیٹ ہے اور وہاں گلاب نبی آزاد صاحب ہم سب نے کمپیننگ کی آج ہم نہیں ہیں اب میں دعوے سے کہوں گا کہ وہاں بھی نہیں لڑیں گے اور وہاں جیتے گے بھی نہیں کیونکہ سٹیڈجی ان کی یہ ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں پورے دیش کو اکھٹا کر رہے ہیں پہلے کانگرس کو اکھٹا کریے نا کیوں آپ کے نیتا جو ہے کانگرس تو آدھی لیفٹ نے ہائی جیک کر لی ہے جتنے بھی چاہے راہل گاندھی کے پی اے ہو چاہے چاہے پریانا گاندھی کے پی اے ہو سارے لیفٹس ہیں سارے جیئی اوکے ہیں بچہ کون ہے تو آپ کی فائنانس منسٹر بھی جینیو کی ہیں اس وقت جو دیش کے فورن منسٹر ہیں وہ بھی جینیو کی ہیں آپ کو معلوم ہے جینیو کیا ہے ابھی کے بھارت سرکار کے آنکھوں کے حساب سے جینیو is the second place university in this country یہ جینیو کی نہیں بیٹھتے ہیں اب آگے بڑھیں سلمان عظامی سنیے اب سلمان عظامی آپ سن لیجئے پہلی چیز پیشنس چاہیے ہوتا ہے اپنی ایڈالی جی کتا سن کر رہے کے لیے غلام نبی آزاد نے کانگریس کے نام پہ روٹیاں سے کی جیوان بھر اور ہم آج جب کانگریس کو ضرورت کی سنیے آپ نے ان کو بھر بھر کے باتیں بولی اب میں آپ کو بڑا چانکڑا دے رہا ہوں پورے جیوان بھر غلام نبی آزاد کانگریس کے بڑے نیتا رہے زندگی انجوائی کری راجلی تکس روٹیاں سے کی منتری پت پہ اور آج جب پارٹی سنگھرز کر رہی ہے تو آپ لوگ چھوڑ در کے لیے اور پاس پاکاتا کشمیر نے آپ نے ایڈیالوجی بدل لی یہ بھی کانگریس میں جب وہاں پچھمیتہ غلام نبی آزاد کے ساتھ نہیں ہے کوئی کانگریس میں نہیں ہے کوئی بھی کانگریس میں غلام نبی آزاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہے جو گئے تھے ان کی گھر واپسی کانگریس میں ہو چکی ہے یہ سچائی ہے اور اس کو وام پندی کرنہ نہیں کہتے ہیں کانگریس کا یہ کانگریس کی نہروویان اکانومکس پہ گو بیک ہے لیکن کینری ریٹ تو آپ نے دے دیا پوائنٹ تو یہی ہے اب سلمان دیکھئے دورو آپ لوگ اکٹھے بولیں گے تو کچھ سنائی نہیں دے گا جس کا میں نام لوں گا وہی بولے ویویک ویویک آپ نے بولا ویویک آپ نے بولا اب سلمان نظامی آپ بولیے ویویک نہیں بولیں گے سلمان نظامی آپ بھی فالو کریے گا اور پی سی آر اپورٹ سلمان نظامی گلاو نبی آزاد پہ تیس آتنگوادی حملے جمع کشمیر میں ہوئے پنجاب میں آتنگواد کا مقابلہ گلاو نبی آزاد نے کیا گلاو نبی آزاد نے آتنگواد کا مقابلہ کیا اور وہاں سرکار بنائی جمع کشمیر میں بیٹ سیٹیں گلاو نبی آزاد نے لائی کنائیہ کمار نے کیا کیا دیش کی سینہ کا اپمان کیا وہ کنائیہ کمار کانگرس پہ چلائیں گے لیفٹ والے کانگرس پہ چلائیں گے جنہوں نے قربانیاں دی کپل سیبل نے قربانی دی گولام نبی آزاد نے قربانیاں دی یو پی اے ون یو پی اے ٹیو گولام نبی آزاد اور باقی سینر لٹوں نے بنائی راہل گاندی میں دم ہے تو سرکار بنایا کسی کسی سٹیٹ میں آئی ایلیکشن لنے سے ڈر رہے ہیں وہ اگر طاقت ہے دم ہے لڑیے نا یو پی ایو میڈیو بوائنٹ یہ کیوں بار بار آروپ لگا رہا ہے کہ کانگریس کا لفٹی کرن ہو گیا اچارے 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 پرموت کسیٹ نے بھی سیم آروپ لگایا تھا اچارے پرموت کسیٹ نے بولا تھا کہ لفٹی کرن ہو گیا ہے پورا لفٹ آئیڈیلوجی ہو گئی ہے اور دوسرے طرف لفٹ ڈبل گیم کھیل رہی ہے راہل گاندی کی خلاف کینی ریل بھی دے رہی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے ہم ان کے لفٹی رہے ہیں کیا ٹھیک ہے کیرلا میں کیرلا اور بنگال میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے ہم ہمیشہ لڑتے رہے ہیں کیندر میں ان کا سمرتھن کیا ہے دوزار چار میں ان کی سرکار کو لفٹ نے کھڑا کیا تھا چونسٹھ پینسٹھ ممبر پارلیمنٹ تھے ہمارے اور تب بھی ہم کیرلا منگال میں لڑے تھے ہم مانتے ہیں کانگریس بڑی پارٹی ہے سیکلر پارٹی ہے کانگریس کا دیش میں کانٹریبیوشن ہے کمال ہے سلمان نظامی سلمان نظامی کو دکھائیے پلیس یہ تو بیجے پی والے ہیں ان سے کیا بات کریں گے ہم یہ کانگریس یہ رہی نہیں یہ تو بھاجپا میں چلے گئے بیجے پی والے ایک طریقے سے بھی ٹیم بن گئے ہیں بیجے پی کی مجھے بتائیے ہم نہ بھاجپا کے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک راجے سبا کی سیٹ کے چکر میں مانتے ہیں نا غلام نبی آزام ناراض ہو گئے مجھے بتائیے کی انہوں نے کونسا غلام نبی آزام لڑائی لڑے ہیں جب وہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کنائیہ بچہ ہے راہل گاندھی اور کنائیہ دو ہی لوگ بچے کانگریس میں اور کوئی نہیں بچے گا برباد کر دی آپ لوگ انہیں کانگریس آپ ہی لفٹیوں نے کانگریس برباد کر دی آج کہہ رہے ہیں آج آج کرتا ہے تو کیا کریں بات پاک کی طرح ہندو کی راجیتی کریں جو آپ اور گنام نبی آزام چاہتے ہیں چاہتے کیا ہے ہم شکلر ہیں اور شکلر مہیں گے کانگریس بڑی پاٹ آپ بن جائیے نا ہندو کی راجیتی کریں گنام نبی آزام آپ گنام نبی آزام کا ہاتھ پکڑ کے ہندو توقی پملل راجیتی کریے ہندو راجیتی کے پیروکار بنیے آپ نے ہم نہیں بنیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہندو کی راجیتی نہیں ہے پوائنٹ ہے راجیتی اور راجیتی میں اگر لیفٹ راہل گاندھی ایک بہت سمپل پوائنٹ ہے اگر لیفٹ کانگریس کے راہل گاندھی کے اوپر کانگریس کے سب سے بڑے نتاب بان سکتے ہیں ان کے خلاف کینیڈیٹ دے رہا تو بچتا کیا ہے اس کے ہمارا الائنس ہے ہمارا الائنس ہے اور وارس پاڑ کو آپ لوگ بھر بھر کے پولٹیکل ہی گالیاں دیتے ہیں آس او دین او وے سی کے دیکھیں وہ ان کے ساتھ پہلے ہوئے آپ کس کے ساتھ پہلے ہوئے ہیں کے ساتھ ہیں ہم آئی ہمارا تو یہ انٹینشن ہے یہ پہلے دن سے کہ بیجے پی کوہ رہا ہے اور اشور کرے کہ موڈی تک سرٹم کا تردان مندر نہیں بنے اور ہم نے اب صد کر کے دکھایا پچھلے پر دوہ دنیس کے چکنوں میں ہم نے ہر آیا اور ان کا بات کے سرٹک کس سال سے جو بیجے پی سنہ کا ایم پی تو سکوہ رہا ہے تو ہم کو ساتھ مجھے سیٹ ہرانے سے منوش کاکہ منوش کاکہ منوش کاکہ ایک سی ایسے تو سماجیاتی پارٹی نے چار سیٹوں میں بیجے پی کوہ رہا دیا تو آپ نے تو ایک سیٹ پہر آیا اوکی منوش کاکہ اور ویسی بھی سیکولر ہے اکورنگ ٹویو میرے کہنے سے اور کس کے کہنے سے نہیں یہ جنمانس اور دیس کا جنمانس تین کرے گا کہ کون سیکولر ہے کون نہیں ہے لیکن یہ ملک سیکولر ہے اس کی تہجیب گنگا جمنی ہے یہ وہ دیس ہے جہاں رس خان جن کا اصلی نام سید ابراہیم تھا وہ کرشن کے بھگت تھے تو یہاں سب ہم سب ایک ہو کر کے رہیں گے لیکن سمبھائدھانک مانتاؤں اور ملیوں کو سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کمجور کر رہا ہے آج نے کالا دھن پہ مو کھلتا ہے نہ پندرہ لاک پہ کھلتا ہے نہ گرتے ہوئے ملے پہ کھلتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور دیس کی جنتہ شکریہ 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 ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن اس چرچہ میں فلا لیتا ہی لیکن اب ایک بہت بڑی خبر ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا ہمارے